کلاس کے بعد کسی نے یہ ایک سروے بھیجا تھا غصہ اور برداشت کے بارے میں یہ جنگ میں ایک انہوں نے سروے شائع کیا مردوں میں برداشت بہت کم ہے فوری رد عمل کرتے ہیں خواتین میں قوت برداشت زیادہ ہوتی خاموشی اختیار کر لیتی ہیں دنیا میں غالباً ایسا انسان تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا جس کے مزاج کے خلاف کوئی بات یا واقعہ رونوانہ ہوا ہو روز مرہ کے معاملات میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں یعنی ریاکشنری انداز میں غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بعض صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں ہمارے دین میں غصے کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ انسان پر شیطان کے غالب ہونے کا یہی موقع ہوتا ہے اور جو لوگ شیطان کے زیر اثر آ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں عام مشاہدہ ہے کہ مردوں کو جتنا غصہ آتا ہے خواتین کو بھی اتنا ہی آتا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان روئیوں کو فوکس کرتے ہوئے مختلف عمر کے لوگوں کی رائے معلوم کی ان سے تین سوالات کیے گئے اور اس کے نتائج نیچے ہیں تین گروپ انہوں نے بنائے پہلا گروپ تھا اٹھارہ سے تیس برس کا دوسرا اکتیس سے پچاس برس کے لوگوں کا اور تیسٹا تھا پچاس اور اس سے زیادہ سال کے لوگوں کا سوال یہ تھے آپ کو غصہ آتا ہے اگر ہاں تو کیوں نمبر دو غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہیں نمبر تین اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پہلا گروپ اس میں سے ایک شخص سے پوچھتے ہیں جو اکمنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں انہوں کہتے ہیں جی ہاں آتا ہے میں اکثر غصے کے آگے بے بس ہو جاتا ہوں نہ چاہتے ہو بھی غلطی کر بیٹھتا ہوں جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے غصہ آتا ہے یہاں بھی انہوں نے کیا کہا میری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو غصہ آتا ہے میری عادت ہے غصہ ہمیشہ اپنے گھر والوں پہ اتارتا ہوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بلا وجہ بے قصور کو ڈانٹ دیا لیکن میں کیا کروں میں اپنا غصہ اسی طرح نکالتا ہوں عام طرح لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے میرے پاس تو اور کوئی سلوشن ہے لیکن they don't know the solution وہ آلٹرنیٹ طریقہ نہیں پتا کہ اس کو کس طرح چینلائز کرنا ہے کجھر کو نکالنا ہے دوسرے گروپ میں ایک طالبہ ہیں وہ کہتی ہیں جی ہاں جب سامنے والا اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے زیادہ غصہ آتا ہے اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کو اس وقت تک سناوں جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے مجھے کئی مرتبہ اپنے غصے کے وجہ سے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا دراصل میں غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے سامنے بے بس ہو جاتی ہوں اور بنا کچھ سوچے سمجھے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتی ایک اور طالب علم ہے جی ہاں غصہ آتا ہے دوستوں سے لے کر بہن بھائی سب پہ آتا ہے ایک مرتبہ مجھے اپنے بہن پر غصہ آیا میں نے غصے میں شیشے کا گلاس زور سے زمین پہ دے مارا میری اس حرکت سے میری بہن کو تو کچھ نہیں ہوا میرا ہاں زخمی ہو گیا تو میں نے فوراں ڈاکٹر کے پاس آکے مرم پٹی کرائی غصے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں دوسروں کا کم اور اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے یہ بات مجھے بہت دل کو لگی کہ غصے سے انسان دوسروں کا کم اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے ایک اور طالب آئے ہیں جی ہاں لوگوں کی غلط باتوں پر غصہ آتا ہے بعض اوقات ہم لوگوں کے غلط روئیے مثلا کسی نے غلط لین میں گاڑی کر دی یا کچھ اور تو حالانکہ ہماراں اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا ہم ان کو دیکھ دیکھ کے یہ ایسے کیوں چل رہا ہے یہ ایسے کیوں بیٹھ رہا ہے یہ یہاں کیوں جا رہا ہے بے وجہ غصے کیے تھے لے جاتے ہیں بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں پر بولے چلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط باتوں پر غصہ آتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں غصے پر قابو پا لیتی ہوں لیکن اکثر ہمت ہار جاتی ہوں ایک اور ہیں طالبین وہ کہتے ہیں جی ہاں کسی بھی بات پر آ جاتا ہے اکثر غصے میں اپنی قیمتی چیزیں توڑ دیتا ہوں یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے چیزیں توڑنا پھارنا توڑنا اور نقصان کرنا کھانا اُلٹ دینا ٹھوکر مار دینا ٹیبل اُلٹا دینا غصے کے دوران نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی کسی قیمتی چیز سے محروم ہو چکا ہوں اس وقت تو نہیں پتہ چلتا لیکن بعد میں پھر دیکھے ندامت ہوتی ایک اور ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں غصہ آتا ہے اس سے آجز بھی اپنے غصے سے غصے میں جو دل میں آتا کہہ دیتا ہوں پھر بعد میں معافی مانگنے سے بھی کتر آتا ہوں اکثر لوگ یہی کرتے ہیں پھر اب اپنے غصے کے وجہ سے کئی دوستوں کو کھو چکا ہوں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پر تو غصہ کر لیتا ہے لیکن ایسا شخص اچھے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ رشتداروں کی تو مجبوری ہوتی ہے وہ تو نہیں کٹ سکتے لیکن دوست ایسے شخص کے دوست نہیں بنتے ایک اور شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں غصہ آتا ہے میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں گھر والوں کا لادلہ ہوں اسی لاد پیار نے مجھے بگاڑ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بات مجھے ناغوار گزرے برا مان جاتا ہوں ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے کسی بات پر سختی سے ڈانٹا ڈانٹ پر میں گھر چھوڑ کے چلا گیا پورے دن بھوکا رہا جب رات ہوئی تو مرے گھر والے شدت سے یاد آئے مجھے احساس ہوا کہ یہ میری غلطی تھی مجھے غصے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیئے تھا اکثر لڑکوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگنے کی سوچتے ہیں جرہا ماں باپ نے ڈانٹا ہم چھوڑ رہے ہیں گھر وہ کہتے ہیں کہ غصے کے بعد افسوس اور شربندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا پھر دوسرا گروپ ہے اکتی سے پچاس سال کے لوگوں کا جی ہاں غصہ ہوتا ہے سال میں ایک یا دو بار جب میری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو یا میری شخصیت پر کوئی کچھ کہے یعنی بعض لوگوں کو اپنی ذات پر کچھ سہنہ مشکل لگتا ہے بعض وقت چیزیں پھوڑ دیتی ہوں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں پر غصہ نکالتی نہیں مس پلیس ہوتا ہے غصہ جب غصہ آرہا تو خوب سناتی ہوں عموماً غصے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ سامنے والا بدلتے ہیں نہ حالات بدلتے ہیں ایک دو منٹ خاموش رہ کر جس پر غصہ آتا ہے اسے منانے کی کوشش کرتی ایک اور ہیں ان میں یہ ٹیچر ہیں کہتے ہیں اکثر غصہ آتا ہے فطری بات ہے مزاج یا طبیعت کے خلاف بات ہے تو غصہ آتا ہے میں غصے کا اظہار نہیں کر پاتی تحمل سے برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہوں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نقصان اپنے ہی ہوتا ہے ذہنی دباؤ کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے صحت خراب ہو جاتی ہے